اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیز کریں السلام علیکم ناظرین میں حضر خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ فیفٹی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں سات جون دوہزار چوبیس چاند کے حساب سے ایک زلحجہ چودہ سو پینتالیس ہجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب سعودی عرب میں جمعیرات کو زلحجہ کا چاند نظر آ گیا سعودی میڈیا کے مطابق ملک کے مختلف حصوں سے انتیس زلحجہ کو چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے زلحجہ کی پہلی تاریخ جمعہ کو یعنی آج ہے جس کی وجہ سے عیدالعضہ یعنی بقرہ اید سولہ جون کو منائی جائے گی یوم عرفات پندرہ دو جون کو منائی جائے گا امریکی صدر جو بائٹن نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے ہینٹر کو غیر خانونی طریقے سے بندوق رکھنے کے الزام میں مجرم ٹھرایا جاتا ہے تو وہ اسے معاف نہیں دیں گے امریکی صدر کے بیٹے پر الزام ہے کہ انہوں نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں ہتھیاروں کی خریداری کے دوران غلط بیانی کی اور اس وقت اپنی منشیات کی عادت کو چھپایا تھا جرم ثابت ہونے پر اسے پچیس سال کی خید کی سزا ہو سکتی ہے وستی غذا میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے فلسطینی میر آیاد المغاری اسرائیل فضائی حملے میں جان باخ ہو گئے یہ اطلاع فلسطینی طبیعہ اور سیکیورٹی ذرائعہ نے دی ہے اخواہ میں متاہدہ کہ انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفیت نے کہا ہے کہ بہت سے تنازیات سے متاثر علاقوں کے رہنما اپنے لوگوں کی ضروریات سننے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور لڑائی ختم کرنے کے بجائے اختیار اور سیاسی رخوابتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں غذا پٹی میں ایک گھر اور نوجوانوں کے ایک گروپ پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم تیرہ فلسطینی حلاق ہو گئی ہے اطلاع فلسطینی ذرائع سے سامنے آئی ہے زنہوا نیوز ایجنسی نے فلسطینی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جمعیرات کے روز اسرائیلی تیاروں نے جنوی غذا کے خانینوں شہر میں ایک گھر میں میزائلوں سے بمباری کی کانگریس لیڈر پرینکا گاندی وارڈرا نے جمعیرات کے روز نیٹ کے نتائج میں بے ذابطیوں کا ازام لگایا ہے اور جائزہ شکایت کو دور کرنے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا پرینکا گاندی نے ایک پوسٹ میں کہا کہ کئی طرح کی بے ذابطیگیاں سامنے آئی ہے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیرعالہ ارون کیجریوال کا لوگ سبا انتخابات کے نتائج پر رد عمل جیل سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا اتحاد کے حصہ تھے انڈیا اتحاد جیت گیا اور نریندر موڈی ہار گئے ہم اہم نہیں ملک اہم ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی کو ہتک عزت کے مخدمے جمعہ یعنی آج بڑی راحت ملی ہے بینگلورو کی ایک خصوصی عضالت میں کرنا ٹکمی بی جے کی پی کی طرف سے دائر ہی تک عزت کے مخدمے میں راہل گاندی کو زمانت دے دی عضالت نے یہ راحت راہل گاندی کو ان کی ذاتی پیشی کے دوران دی ہے حال ہی میں ہمانچل کی منڈی لوگ سبا سیٹ سے الیکشن جیتنے والی بولی وڈ ادا کرا کنگنا رناوت کو چندی گڑا ہوائی اڈے پر ایک خاتم سی آئی ایس ایف اہلکار نے مبینہ طور پر تھپڑ مار دیا واقعے کے بعد سامنے آنے والی معلومات کے مطابق خاتم سی آئی ایس ایف اہلکار کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا اور اسے موت تل کر دیا گیا تین لوگوں نے فرضی آذار کار دکھا کر پارلیمنٹ ہاؤس کے آہاتے میں داخل ہونے کی کوشش کی تینوں مزدور ہیں ان کے نام خاسم شوہم اور مونس ہے تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے تینہ آئی ایس ایف کے جوانوں نے تینوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا مزیمان کے خلاف آئی پی سی کی کئی سنگین دفعات کے تحت افائیار درچ کی گئی ہے وارس ایف گروپ میں پوسٹ کی گئی تصاویر کو ڈیلیٹ کر دینے اور گروپ سے نکال دینے پر برہم بی جے پی لیڈر نے گاؤں کے دو نوجوانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جمعیرات کو رنگا رڈی زلے میں پیش آئے دوہر ختل کی واردات کا پولیس نے معامہ حل کرتے ہوئے ختل کے عزام میں بی جے پی کے دو مقامی لیڈروں کو گرفتار کر لیا تیلنانا حکومت نے جی او تین سو سترہ اور چیالیس سے متعلق ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے نیا ویب پورٹل شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں حکومت نے ملازم سے خواہش کیے کہ وہ مذکورہ جی او سے متعلق اپنی شکایات اس ویب پورٹل پر کرے وزیر اتم کمار رڈی نے کہا کہ تیلنانا کی چاول کی پیداوار تھائیلنڈ کے برابر ہے وزیر اتم کمار رڈی نے جمعہ کو کہا کہ حکومت ہر طرح سے زراد کی حمایت کر رہی ہے حکومت کسانوں کا اناج کم از کم امدادی قیمت پر اصول کر رہی ہے زلہ چیف جیسٹس بھوانی چندرہ نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ خومی لوگ عدالت اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو منخط کی جائے گی فریخین نے کہا کہ وہ معاملات کے مفاہمت سے تیہ کر سکتے ہیں انہوں نے وضاعت کی کہ دیوانی تنازیات، خاندانی تنازیات، فوجداری، خابل اعتماد، مخدمات، معاوضات، چھٹ فنڈ اور دیگر معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائے بوین پلی میں مالیاتی تاجر نے خودکشی کر لی سکندر آباد بوین پلی پولیس اسٹیشن میں ایک فائنانس تاجر نے خودکشی کر لی پولیس کا مانا ہے کہ خودکشی کرنے والے جگدیش کے رشتداروں کے درمیان مالی لیندین خودکشی کی وجہ ہے تو ناظر اگرام یتی سلامی ٹی وی انڈیا کی ٹاپ ففٹی نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ